موزد سامین اگرامی قدر عصر حاضر میں معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ اور خاص طور پہ پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک عائشہ نامی بیٹی کی خودکشی کی ویڈیو نے دوبارہ اس ضرورت کو اور اس موضوع کی اہمیت کو آشکار کیا کہ ہمارا معاشرہ کس ہندوانہ رسم و رواج کا شکار ہو گیا یہ برے سغیر کے مسلمانوں نے یہ دین کو کس طرح ترق کیا میرے بھائیو یقین مانیے یقین مانیے یہ علمیہ بھی ہے اور یہ نوحہ بھی ہے اور اگر ماتم جائد ہو تو شاید ان باتوں پہ جائد ہو کہ جہیز کی وجہ سے بیٹیاں خودکشی کر لیں جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو جہیز کی وجہ سے جوانی گزر جائے چالیس پچاس برس عمر ہو جائے شادی کا انتظار کرتے کرتے ہاتھ پیلے ہونے کا انتظار کرتے کرتے عمریں بیٹ جائیں اور شادیاں نہ ہوں کس رسم بد کی وجہ سے اس جہیز جیسی لانت کی وجہ سے جس کو بعض لوگوں نے عجیب و غریب انداد میں استعمال کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی فاطمہ کو توفے دیئے تھے میرے بھائیو وہ توفے پہلی بات اگر اس کی ڈیٹیل پڑی جائے تو وہ ایک لمبا چوڑا الگ باب ہے کہ حضرت علیہ کی ذرا بیچ کے جو بھی کیا وہ معاملہ الگ ہے لیکن کوئی باب اپنی مردی سے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کوئی بھی توفہ دے سکتا ہے اس کو جہیز نہیں کہتے جہیز اس لانت کا نام ہے جو ہمارے معاشرے میں بقائدہ منظم انداز میں لا شعوری طور پر ایک پسے منظر کو رکھتے ہوئے بیٹی کی شادی سے پہلے بیڈ کا انتظام کرنا ہے فریج کا انتظام کرنا ہے ٹی وی کا انتظام کرنا ہے ایسی کا انتظام کرنا ہے پیٹیوں کا انتظام کرنا ہے لہاف کا انتظام کرنا ہے غلاف کا انتظام کرنا ہے ہر چیز جو لا شعور کے اندر مجود ہے خود بہود بھی یہ بھی ایک لانت ہے اور اگر کوئی بدبخت اس کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ خود لانت کا بھی مستحق ہے اور وہ لانتی کام بھی کر رہا ہے اور لانتی کو مانگ رہا ہے بتائیے کس اسلام میں بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کس اسلام میں میں حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں بڑے بڑے شیوہ الحدیث موجود ہے آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے پورے ذخیرہ حدیث میں پورے قرآن پاک میں لفظ بارات لفظ بارات اگر آپ کو مل جائے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں ایک نہائیت ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے آ کے پوچھ سکتے ہیں میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں اپنے علم کے مطابق کسی حدیث کی کتاب میں بارات نام کا لفظ موجود نہیں اور ہمارے ہاں بارات کا کھانا ہوتا ہے کس کے سر پر بیٹی والوں کے سر پر کتنا بڑا پندرہ سے بیس لاکھ کا جب تک بچی والے حال کے اندر کھانے کا انتظام پانچ سو بندہ بھی ہو پندرہ بیس لاکھ رپیہ لگ جاتاں کہاں سے لائیں اور پھر دکھ اور افسوس کی بات پتا ہے کہ یہ الٹی چالے ہیں امیر لوگ کھانے کا انتظام تو کر لیں گے لیکن اپنے بیٹوں کو کہہ جائیں گے یہ اب اس کی وراست ہتم اس کی شادی ہوگی اس کو جیز دے دیا کھانا کھلا دیا وراست ہتم ہر بات میں اسلام کی محالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا قیامت بھی اس انسان کے احترام میں رکی رہے گی جو وراست کو اللہ کے اور رسول اللہ کے مطابق تقسیم کرتا رہے گا میں اور آپ ایک طرف جہیز کی لانت ہے معاشرے میں دوسری طرف اس جہیز کی لانت کے آڑ میں بیٹیوں اور بینوں کو وراست سے محروم کر دیا جاتا ہے کیوں وراست سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے وراست تو شریح حق ہے جہیز کے لیے ناک بھی چڑھایا موہ بھی چڑھایا کھانا بھی کھلایا جب یہ غیر شریح کام تھا اس کے لیے تو پیسے نکل آئے اور جب شریح طور پر وراست دینے کی باری آئی ہم نے جیز دے دیا تھا ہم نے جیز سمان دے دیا تھا ہم نے جی کھانا کھلا دیا تھا تیرے دونوں کام الٹے ہیں آئیں فیمنزم کی جو تحریک چلانے والی عورتیں ہیں اس بارے کے اوپر گور کریں کہ آج علماء اور ممبر و محراب یہ آپ کے تحفظ کی بات کر رہا بتائے اللہ کی قسم یہ صرف میری بیٹی کا تحفظ نہیں ہے یہ ہر مسلمان بیٹی کا تحفظ ہے یہ پاکستان میں بسنے والی ہر آئیشہ کا تحفظ ہے اس آئیشہ کی اگر آپ میڈیو دیکھیں تو آپ رونا شروع کر دیں اس کے الفاظ جو آخری وقت میں ہیں اللہ مجھے کبھی انسانوں کی شکل بھی نہ دکھانا میرا ہامن ہر وقت مجھے جہیز کے لیے تانے دیتا ہے بابا میں تھک گئی ہوں باب واسطے دے رہا ہے تیرا نام آئیشہ رکھا ہے تیرا نام اتنا مبارک ہے اللہ کے لیے خودکشی نہ کر وہ بیٹی کہہ رہی ہے نہیں بابا میں تھک چکے ہوئی ہوں اب میں خودکشی کر کے رہوں گی وہ ظالم وہ دھرندہ عارف نامی ہر روز مجھے بھمبوڑتا ہے میرے پر تشدد کرتا ہے کہ تو جہیز لے کے نہیں آئی کہاں جائیں بیٹیاں کہاں جائیں میں خودکشی کو گلمرائز نہیں کر رہا خودکشی حرام ہے لیکن اس خودکشی کے پیچھے کون ذمہ دار ہے مولوی بھی ذمہ دار ہے ممبر اور محراب بھی ذمہ دار اور آپ سب بھی ذمہ دار ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے طبقے کے وہ امیر لوگ ذمہ دار ہیں کہ جن کو ایک روپے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بھی بیٹیاں لاتے ہیں تو جہیز سمیت لے کے آتے ہیں کیسے ہتم ہوگا یہ کلچر کیسے ہتم ہوگا جب تک امیر لوگ اس بات کا اعلان نہیں کریں گے ہم اپنے بیٹوں کے لیے جہیز کے ایک روپے لینا بھی حرام سمجھتے ہیں اس کو لانت سمجھتے ہیں آؤ ہمارے بیٹے کا رشتہ موجود ہے کریں گے اپنی مردی سے دینداری شکل دیکھ کے لیکن جہیز کی لانت جہیز کا جین بھی نہیں لیں گے جب یہ امیر لوگ کام کرنا شروع کریں گے تو حد بہت کیا ہم جانتے ہیں اس لیے سڑتی کرتی رہتی ہے میری فلانسہ علی کو ماں باپ نے اتنی چیزیں دی تھی ماں میرے لیے چار پئی بنا دیں ماں میرے لیے لیے ہاف بنا دیں ساری ساری زندگی گدر جاتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں کون ذمہ دار ہے اور یہ حقیقی فیمنسٹوں تو اس بات میں ہمارا ساتھ دیں نہیں نہیں انہوں نے ساتھ نہیں دینا یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں وہ ایک نیتا کرمانی نام کی کوئی خاتون ہے میرے ایک دوست نے اس کے سکرین شارٹ بھیجئے ابھی موٹروے کا سانحہ ہوا نہیں اس نے ٹویٹ کر دی تھی کہ اس کے ملزم کو صدای موت نہیں ہونی چاہیے یہ فیمنزم کے دعوے دار ہیں یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں شادی کا انسٹیچوشن جو انتہائی مبارک و متبرک ہے کہ جس کے بارے میں بعض روایات ملتی ہیں یہ نصف دین کی تکمیل ہے کیونکہ ایک بندے نے آج کے بعد ایک نئی اسلامی کمبے کی بنیاد رکھنی ہے ایک ماں مارد وجود میں آنی ہے ایک اسلامی کمبہ مارد وجود میں آنا ہے ایک اخلاقی تربیت کا گھار آنا ہے یہ باقی دین کی فاضت کرنی ہے نہیں جی طلاق سیلیبریٹ کی جائے گی یہ عورت مارچ کے اندر نیا نعرہ آ رہا ہے طلاق کا کیک کٹا جائے گا یہ ایسا ہی ہے بات کئی مرتبہ طلاح ہو جاتی ہے جیسے کوئی بندہ سینمے کا افتتاہ کر رہا اور مولوی کو بلائے آ کے دعا کر تو اللہ زیادہ بندے بھیج دے سینمے کے افتتاہوں کے اوپر یہ بات آئی ہے زمنی طور پر تو کہہ دیتا ہوں یہاں سے بدبخت موجود ہیں جو بینک کا افتتاہ کرتے ہیں جو سینموں کا افتتاہ کرتے ہیں اور بعد میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں فیتہ کاٹ کے آپ طلاق کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اندر سنگل پیرنٹ کلچر لانا چاہتے ہیں شادی کا ایک institution ہے اسلام کے اندر شادی اکیلی میہ بی بی کا آپس میں شادی کا نام نہیں ہے اگرچہ اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے لیکن اسلام میں پیملی سسٹم ہے عجیب و غریب لوگ باتیں کرتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے میہ بی بی کی شادی ہوتی ہے میہ بی بی کی شادی ہوتی ہے بے شک اسلام چاہتا ہے یہ الاغ رہے ہیں اسلام میں یہ سپریٹ سسٹم ہے لیکن اسلام میں فیملی ہے سنگل پیرنٹڈ جو آج کل آپ یورپ سے متصر ہیں عورت نے بچہ جنہ بچے کے باپ کا ہی نہیں بتا حسب نصہ بھی مفہوظ نہیں بچے کے باپ کا نام نہیں بتا بچے کو ساری دن کی یہ ہی نہیں بتا کہ میرا باپ کون ہے بھائی جوائنڈ فیملی سسٹم یا سپریٹ فیملی سسٹم کی بات الگ ہے فیملی تو ہے نا اسلام میں اسلام میں چچا کا احترام ہے یا نہیں دادا کے ہے یا نہیں احادیث بریویں ہیں پھپو چچا دادا کے ساتھ سنگل پیرنٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر باپ کہیں چچا کہیں تایا کہیں دادا کہیں پھپو کہیں بات سمجھ آ رہی ہے چچا کا بیٹا کہیں چچا کی بیٹی کہیں جب باپ کا بتا نہیں تو پورے کا پورا ایک ہاندانی ناملوم ہے یہ ایک کلچر جو وہ پاکستان میں لانا چاہتی ہے وہ کچھ ہوش کے نہ ہن لو کچھ اکل کے نہ ہن لو ان اکل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے آؤ اگر فیمریزم کا صحیح نعرہ لگانا ہمارے ساتھ دو اس جہیز کی لانت کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہوں گے اللہ رب العدو جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے سبحانہ